بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی نشست ہماری گزشتہ نشست سے ہی متصل ہے آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے گزشتہ روز جو لاہور کے اندر ہوا اور وقلہ گردی جس طریقے سے لاہور کے اندر دکھائی گئی اور نہ صرف لاہور کے دل کے ہسپتال کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا گیا بلکہ چھے قیمتی جانے بھی وقلہ گردی کی وجہ سے کل ضائع ہو گئیں اس تمام تر لبے رباب کے اندر اس تمام تر واقعے کے اندر وقلہ کے جانب سے جو ہم نے کل انٹرویو کیا جو آپ نے ہماری ویڈیو کے اندر دیکھا اس میں اس تمام تر واقعے کا ذمہ دار جو ہے وہ ڈاکٹر ارفان جو کہ وائی ڈی اے کے رہنما بھی ہیں ینگ ڈاکٹرز اسوسیشن کے ان کو قرار دیا جا رہا ہے گو کہ کل کے واقعے کو کسی بھی طور پر ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا جو کل کیا گیا وہ یقینی طور پر نہ صرف پوری دنیا میں اس نے وقلہ کا سر شرم سے جھکا دیا بلکہ اوورال پاکستان کا سر بھی شرم سے جھکا لیکن وائی ڈی اے اس تمام تر معاملے پر کیا موقف رکھتی ہے ہم نے گزشتہ اپنی نشیس میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم وائی ڈی اے کا موقف لینے کے لیے بھی ان سے رابطہ کریں گے تو آج ہماری گزارش پر ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں شریک گفتگو ہیں چیرمین ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن پنجاب ڈاکٹر شویب تارڈ صاحب انہی سے گفتگو کا آگاز کریں گے ڈاکٹر آپ اسلام علیکم جی والیکم اسلام ڈاکٹر آپ پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے آج اپنی بڑی گومگو کیفیت سے ہمارے لیے وقت نکالا تو سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ذرا اس واقعے کا پس منظر جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ تھوڑا شیئر کیجئے گا اس کے بعد مجھے سوال کی دانم جاتا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا میں دہ دل سے شکر اگزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے موقف کے لیے بلایا دوسری بات ہے آیاز صاحب یہ ہے کہ جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے تو یہ بڑا ہی غلط طریقے سے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جو وکیلوں نے جو دہشتگردی کی ہے پی ایسی لاور کے اندر اس میں میں اس کی ڈیٹیل آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہوتا ہی ہے کہ ایک وکیل صاحب اپنی والدہ کی وہاں پہ عدویات لینے جاتے ہیں اور عدویات لیتے ہوئے وہ ایک غلط کتار میں شامل ہو جاتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ وکیلوں کا ایک خاص طولہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہے تو جب وہاں پہ فارماسیس جو کہ عدویات دیتا ہے اس نے جب اس کو کہا کہ یہ انٹائٹلڈ اور نان انٹائٹلڈ کی الگ الگ لائن ہے آپ غلط لائن میں آگئے ہیں آپ دوسری لائن میں چلے جائیں وہاں سے آپ کو دعائی ملے گی اس پہ وکیل صاحب نے یہ سمجھا کہ ان کی شان میں گستاخی ہوگی ہے لہذا اس نے انس کا گریبان پکڑ دیا اور آپس میں گتھم گتھا ہو گیا لیکن اس کے باوجود جو فارماسیس جو ہے اس نے کہا کہ دعائی آپ کو یہاں سے نہیں وہاں سے ہی ملے گی تو اس بات سے جھگڑا شروع ہے اس کے بعد وکیل صاحب نے اپنے اور پندرہ سے بیس اور وکیل بلائے ہیں یہ جب دوبارہ استال میں داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے گارڈ سے سب سے پہلے تو وہ ان کے پاس میٹل ڈیٹیکٹر بغیرہ چھینے ہیں اور انہوں نے مارنا شروع کر دیا تو وہاں پہ وکیلوں کی لڑائی فارماسیس سے شروع ہوئی ہے دسپینسر کے ساتھ پھر ہوئی ہے اور اس کے بعد خاکروبوں کے ساتھ اور میں ساتھ میں شامل کرتا جاؤں کہ جو سکیوٹی گارڈ ہیں ان کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اس میں ان کو مار بھی پڑی ہے یہ کتے دن پہلے کا واقع ہے یہ آج سے تقریباً پندرہ ہیں کے دن کا واقع ہے اچھا اس میں ہوا یہ ہے کہ اب ان کی خاکروبوں کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے سکیوٹی گارڈ کے ساتھ ہوئی ہے اور دسپینسروں کے ساتھ تو میرا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلا پڑا تو یہ جھوٹ ہے کہ اس کے اندر پہلے ہی بات تو یہ کوئی ڈاکٹر شامل ہی نہیں ہے تو اب چونکہ واقعہ اپنے آپ کو انسانوں سے بھی بالا تر سمجھتے ہیں تو ان کو اب یہ بھی اپنی بیسی محسوس ہو رہی ہے کہ ان کو کن لوگوں سے مار پڑ گیا تو یہ وائیڈیا نے بالکل ہماری پچھلی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں ہم نے اس میں بالکل واضح کیا ہے کہ اس میں ڈاکٹر شامل نہیں ہے پیرامیڈکس اور جسکیوٹی گارڈ اور خاکروب ہیں جنہوں نے ان کے خلاف اتجاج بھی کیا ہے تو ان لوگوں کا اور وقلہ کا آپس کا معاملہ ہے ہاں ہم بطور ایک تھرڈ پارٹی ان دونوں کے درمیان صلح کرنے کے لئے تیار ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جس طرح وقلہ معزز ہیں اس طرح یہ درجہ چہارم کے ملازمین بھی معزز ہیں اور یہ دونوں ہمارے لئے برابر کے لئے عزتدار شعبے ہیں اور ہم اس میں ان کی آپس میں ان کی صلح کرواتے ہیں اور اس کے لئے ہم نے پوری کوششیں کی ہیں اور اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ ہماری وائڈیا کے کوششوں سے آپ میڈیا اٹھا لیں سوشل میڈیا اٹھا لیں ہماری ویڈیو ریکارڈڈ پڑھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ ٹی وی شو ہم نے ڈیفرنٹ کیا ہے اس پہ بھی ہم نے یہ بتایا ہے کہ آپ کی لڑائی خاکروبوں کے ساتھ ہے سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ ہے اور اس میں ڈاکٹر ملوث نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم سالسی کا کردار ادا کرنے کے لئے تیار ہیں اگر اس کے باوجود ہمارے ملازمین پہ آپ دھوا بولیں گے تو پھر ہم اپنے ملازمین کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہوا یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ دہشت گردی کی پہلے اور پھر اس کے بعد سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون کی انہوں نے جو دھجیاں اڑائی ہیں انہی ملازمین کے خلاف انہوں نے دہشت گردی کی افیار کروا لی تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی خاکروبوں کے خلاف اور سیکیورٹی گارڈز کے خلاف ان لوگوں کا آپ موریلیٹی چیک کریں اور ساتھ میں انہوں نے ڈاکٹرز کے نام بھی شامل کر دیئے تو یہاں تک جب واقعہ پہنچا وائی ڈی اے نے بیچ میں انٹروین کیا وائی ڈی اے نے کہا کہ ہم آپ کی صلاح کرواتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ریکارڈڈ پڑھی ہوئی ہیں جب یہ صلاح نامہ ہو چکا تھا اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ ایک ویڈیو جو اس صلاح نامہ سے پہلے ڈاکٹر عرفان صاحب ہے بلکل ہمارے بڑے معزز ڈاکٹر ہیں آل دو نہ وہ ہمارے صدر ہیں نہ وہ اس اسطال کے صدر ہیں لیکن ہمارے بڑے معزز ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے جب ایک آپس میں دوستوں میں بیٹھ کے بات کیا ہے بلا شبہ انہوں نے غلق بات کیا اس کو سپورٹ نہیں کر رہا لیکن یہ صلاح سے پہلے کی بات یہاں پہ ایک چیز میں اپنے دیکھنے والے کے لیے پہلے کرنا چاہوں گا اور جہاں پہ آپ نے کہا آپ نے نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی ناظرین ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ڈاکٹر عرفان صاحب نے جو کہا وہ اس کی مضمت کر رہے ہیں کہ انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا اگر ہمارے وکلہ میں بھی اتنا جرت ہے جو کہ گزشتہ روز انہوں نے کیا آپ میں بھی اتنا جرت ہے کہ گزشتہ روز جو آپ لوگوں نے کیا اٹلیسٹ اس کی مضمت تو کریں آپ چھے لوگوں کا قتل آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا آپ نے عام جو املاک ہے لوگوں کا جو ہسپتال ہے اس کو آپ نے تباہ کیا آپ نے فائرنگ کی قانون کو خود ہاتھ ملیا تو اٹلیسٹ اس کی لیے مضمت تو ضرور کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب پہلے تم آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ یقینی طور پر ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے ڈاکٹر عرفان صاحب کو جو غلطی ہے تسلیم کی اچھا اس میں میں ایک اور سب سے اہم پوائنٹ جو ابھی تک سوشل میڈیا پہ نہیں دکھایا جا رہا اس ویڈیو پہ جب انہوں نے ریاکشن دیا ہے یہ پرسو کی بات ہے انہوں نے جب ریاکشن دیا ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کر رہے ہیں جو لوگ سلا میں انوال تھے انہوں نے پیغام دیا تو اس پہ وہ ڈاکٹر صاحب جو ڈاکٹر عرفان ہیں انہوں نے معذرت کا الگ سے ویڈیو پیغام جاری کی ہے اور ویڈیو پیغام جاری کرنے کے بعد پریس ریلیز بھی دی ہے اور وہ پریس ریلیز بھی موجود ہے اور انہوں نے معذرت بھی کر لی اس کے بعد اگلے دن پھر یہ انہوں نے دہشتگردی کا یہ واقعہ کیا ہے جو کل کا واقعہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرا یہ خیال ہے کہ صرف ایک چیزہ جو ان کو سپورٹ کر رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون یہ ان کے لیے ہے ہی نہیں یہ قانون سے بالت آ رہے ہیں اور اسی طرح نہ ان کے لیے انسانوں کی اہمیت ہے نہ ان کے لیے قانون کی کوئی اوقات ہے نہ ان کی ملکی سالمیت کی کوئی اوقات ہے انہوں نے نہ صرف یہ دہشتگردی کا واقعہ جو ہے اس میں نہ صرف انسانی جانے ضائع ہوئی ہیں بلکہ آپ ملکی لیول پہ آپ دیکھیں کہ آپ نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کی ہے آپ نے وزیروں کو تھپڑ مارے ہیں سرکاری املاک کو آگ لگائی ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے ایک ملک کے اندر اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کی یہ کتنی بڑی ناکامی ہے اور یہ کچھ تو تھپڑ ہوتے ہیں جو کہ دوے چھپے ہوتے ہیں یہ تو کھلے تھپڑ میں لگے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بری طرح یہ بھی ناکام ہو چکے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وکلاہ کو یہ وقت آ چکا ہے یہ جو چند ٹولا ہے میں بلکل اس میں واضح کر دوں کہ سارے وکیل بلکل اس طرح نہیں ہیں یہ ایک جو چند وکلاہ کا ٹولا ہے جو کہ دہشتگرد ہے ان کو کیفرک کردار تک اب پہنچانا پڑے گا اچھا گاک سب یہ فرمائیے گا اگر آپ کو یہ علم تھا اس واقعے کا کہ یہ معاملہ جو ہے وہاں کے جو ڈاکٹرز آپ کی جب ان سے بات ہوئی کہ وکلاہ جو ہیں وہ اس طرح آ رہے ہیں آج انہوں نے دل کے ہسپتال پہ حملہ کرنا ہے کیا وہاں کے جو موجود ڈاکٹر یا پیرامیڈک سٹاف ہے اس کو اس بارے میں پتا تھا کچھ علم تھا کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے جی میں اس میں بلکل واضح کر رہا ہوں کہ ایک دن پہلے جب یہ آپس میں کھنچا تانی اس ویڈیو پہ شروع ہوئی ہے تو ہم نے جب ویڈیو بیان بھی جاری کر دیا کہ ڈاک سب نے اگر انہوں نے مذرت کر لی گئے اگر آپ کا دل اس وجہ سے دکھا ہے تو ہم اس کے لیے مذرت کر رہے ہیں تو اس کے بعد اس کے بعد ڈاکٹرز کے خیال میں یہ تھا کہ اب یہ دوبارہ اس طرح کی بدواشی نہیں کریں گے جس طرح انہوں نے پہلے کی ہے تو اس لیے سارے ڈاکٹرز وہاں پہ ڈیوٹیوں پہ موجود تھے سارے ڈیوٹیز کر رہے تھے اور کسی کو بالکل علم نہیں تھا ہاں ان کو انٹیلیجنس والوں کو اس چیز کا علم تھا لیکن ان لوگوں نے پتہ نہیں کیوں اس میں کتائی کی ہے اور کیوں اس چیز کو روکا نہیں گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیوز میں بھی کہ وہاں پہ پھر سارے ڈاکٹرز کو پیرامیڈکز کو نرسز کو وہاں سے جان بچا کے بھاگنا پڑا ہے اور سارے اس میں بھی کامیاب نہیں ہوگے بشمار ہمارے ڈاکٹرز زخمی ہے وہ آئسہ آئسہ ہمارے پاس رپورٹس آ رہے ہیں اچھا ڈاکٹر کے پاس نورمالی سٹیتوسکوپ اور اس طرح کے میڈیکل آلات ہوتے ہیں لیکن ایک سوال جو میرے سمیت آج پاکستانی قوم پوچھنا چاہ رہی ہے جو ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں ان میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جیسے ہی وہ کلا ہسپٹالز کے اندر داخل ہوتے ہیں تو متعدد جو عملہ ہے جو ڈاکٹرز ہیں جنہوں میں نہ صرف سٹیتوسکوپ پہنے ہوئے تھے ان کے ہاتھ میں ڈنڈے بھی نظر آئے بڑے پیمانے پر بلے بھی نظر آئے اور اس طرح کے اوپر جو چھت پہ خواتین کھڑی تھی داکٹرز ان کے جانب سے پتھراؤ بھی کیا گیا اس میں کتنی ہی حقیقت میں جی بالکل اس میں اگر آپ کے پاس کوئی ویڈیو ہے تو وہ بھی بے شک دکھا دیں کسی بھی داکٹر کے پاس نہ تو اس طرح کی کوئی چیز موجود تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ عام جو وہاں پہ جو مریضوں کے لوائے کین ہیں اگر ان میں سے کوئی ہو یا دوسری چیز وہاں پہ سیکیورٹی گارڈز وغیرہ ہیں ان کا ذاری بات ہے کام ہے سیکیورٹی پروائیڈ کرنا تو ان میں کوئی ہو ڈاکٹرز نرسلز اور پیرامیڈکس میں سے کوئی بندہ اس چیز میں شامل نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ویڈیو موجود ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم دھوا کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہم آج ان کے بائی پاس کریں گے اور ان کے اوپر جو انہوں نے ظلم اور بربریت کرنی تھی وہ پہلے ریکارڈ کر کے بتا چکے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ خام خیال ہی ہے یہ اب وکلاہ کو میرے خیال میں اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کے سامنے اب جج نہیں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں